ہائی فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سٹار سکیلری دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شیخہ مہرہ کی لائف سٹائل کے بارے میں اگر آپ کو یوڈیا پسند آئے تو اس ویڈیا کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل سٹار سکیلری کو بھی سبسکرائب کریں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ان کا فن نیم ہے شیخہ مہرہ بن محمد بن رشید المختون لیکن عرب کنٹریز میں انہیں شیخہ مہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دبائی کے کنگ شیخ محمد بن المختون کی بیٹی ہے ان کا جنم 26 فروری 1994 کو ہوا شیخہ مہرہ اپنے لگجیریس لائف سٹائل کی وجہ سے کافی فیمس ہیں مہد 26 سال کی عمر میں مہرہ جتنی خوبصورت ہیں اتنی خطرناک بھی ہیں ہورس رائڈنگ اور سویمنگ ان کی ہو بیز ہیں مہرہ کا شوق دنیا کے سب سے اچھی اور آلخ نسل کے گھوڑے پالنا ہے یہ گھوڑا سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہیں ان کا اندازہ ان کے استبل میں موجود سب سے اچھے اور ایک سے بڑھ کر ایک گھوڑے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے ان کے پاس اس سمیں دنیا کی سب سے بہترین بریڈ کے گیارہ گھوڑے موجود ہیں یہ گھوڑا کے دیکھوال پر سالانہ چار ملین جوئیس آلرز کھلچہ کرتی ہیں جو کہ انڈیا روپیز کے حصاف سے بنتی ہیں دو سو اسی کروڑ روپے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہزادی ہارس رائڈنگ کی کتنی شوکین ہیں ان کا دوسرا شوک بھی کافی نرالا ہے انہیں سویمنگ کا بے انتہا شوک ہے شیخہ مہرہ ایک بہترین سویمر ہیں ان کے فرنس کا کہنا ہے کہ وہ سویمنگ اس لیے کرتی ہیں تاکہ وہ فٹ رہیں واقعی شیخہ مہرہ کی فٹنس کو دیکھنے کے بعد ان کی بات صد ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے پاس فراری ہے جس کی قیمت ہے پندرہ کروڑ پہ اس کے علاوہ ان کے پاس گولڈ لیمبورگنی ہے جس کی قیمت ہے باون کروڑ پہ اس کے علاوہ اور بھی کئی قیمتی کاریں ان کے لسٹ میں شامل ہیں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہنے والی شیخہ مہرہ کی بڑی تعداد میں فالورز ہیں جو ان کی ایک ایک فوٹو کا بے سبری سے انتظار کرتے ہیں شیخہ مہرہ کی پیتہ یعنی شیخ محمد المختوم کا ایک پرائیوٹ سور ہے جس میں شیخ شیروں کے ساتھ ساتھ کئی اور بڑے بڑے خطرناک جانور کرتے ہیں مہرہ سوشل میڈیا پر ان جانوروں کے ساتھ فوٹوز کلک کر کے اکثر ڈالتی رہتی ہیں وہ میڈل ایسٹ کی سب سے پاپلر اور رویل لیڈیز میں گینی جاتی ہیں اپنی تیز طرح زبان اور رتوے کے لیے پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں مہرہ نے اپنے پرائیمری ایڈوکیشن آکسپورڈ نرسلی سکول لندن سے کی ہے اور آکسپورڈ کالیج سے اپنی ہائیلی ایڈوکیشن ختم کرنے کے بعد وہ اپنی ساری توجہ اپنے پتہ کے ساتھ مل کر دوبائی کے ڈویلپمنٹ میں لگا دی شہزادی مہرہ پورے عرب مہارت میں ینگسٹرز میں سب سے زیادہ فیمس ہیں عام جنتہ کی مدد کے لیے وہ علاقے کا دورہ بھی کرتی ہے ہر رات میں مہرہ نے لڑکیوں کی ایڈوکیشن کے لیے چھوٹے چھوٹے ویلیجز میں سکول بھی بنوائے ہیں شہزادی مہرہ اپنی پرسنل فنڈ سے دنیا کی بہت سی چیریٹیبل ارگنائزیشن کو ڈونیٹ بھی کرتی ہیں ان کی پرسنل نیٹ ورث ہے تیرہ عرب ملین یوئیس ڈالرز جو کہ انڈیا روپیز کے حساب سے بنتے ہیں ڈیڑھ لاک کروڑ بے شہزادی مہرہ کو عرب کنٹریز میں ایک اچھی لیڈر کے طور پر بھی مانا جاتا ہے شاہین پریوار کے اندر سے اٹھنے والے کسی بھی آواز کا جواب دینا وہ اچھی طریقے سے جانتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی لیمٹ پروز کرتا ہے وہ ان کو جواب دینا ضروری سمجھتی ہیں رویل ملیٹری اکیڈمی سے فوجی تربیت حاصل کرنے والی شہزادی مہرہ شاہی خاندان کے سب سے ایکٹیو لیڈی مانے جاتی ہیں ان کی شادی شیخ نصیر بن الخلیفہ سے ہوئی جو بہت بڑے بزنس مین ہیں اور ارب روپے کماتے ہیں شیخہ مہرہ اپنے پتی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑے مہدے گھروں میں سے ایک ہاؤس و خلیفہ میں رہتی ہیں اس گھر کو گول سے ڈیزائن کیا گیا ہے محل کے بیڈروم سے لے کر واش روم تک ہر چیز پر سونے کا استعمال کیا گیا ہے جو شاہی خاندان کی رئیسی کا ثبوت دیتی ہے ان کے اس گھر کی قیمت ہے ساٹھ ہزار کروڑ پہ تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری لائف سیل ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سٹارز گیلری کو بھی سبسکرائب تھینکس آر واشنگ آور ویڈیو فرنس فار مور ویڈیوز پلیز سبسکرائب آور چینل اور پریس تابل بٹن فار مور لیٹسٹ اپ ڈیٹس